اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سے ہم لیکچر کی ایک نئی صریح سٹارٹ کرنے جارہے ہیں ڈرگ ڈیزائنگ کے اوپر کہ ڈرگ کیسے ڈیزائنگ کی جا سکتی ہے اور کووڈ یعنی کہ سارس کووڈ ٹو کے وجہ سے جو پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو overcome کرنے کے لئے ڈرگ کیسے ڈیزائنگ کی جا سکتی ہے تو آج کا لیکچر ہوں کا overview کے اوپر کہ انٹائر پروسس کیا ہے اس کا کتنے اس کے اندر steps involved ہیں کون پور سے method available ہیں کون پور سے tool use ہو رہے ہیں اور پھر one by one ہر tool کو ہم discuss کریں گے اپنی ویڈیوز کے اندر جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے drug design and discovery کے اوپر drug designing کے تو بہت سے methods ہیں لیکن آج جو method ہم یہاں پر discuss کریں گے وہ ہے in silico drug designing جو سب سے important method use ہوتا ہے وہ کونسا ہے computer added drug designing تو میں آج کے لیکچر میں آپ کو in depth in detail بتاؤں گا وہ کون سے ایسے steps ہیں جن کو ہم follow کر کے ایک small molecule سے ایک drug جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس میں مجھے جو ہے چار important method ہوتے ہیں number one ligand جو ہم drug کہتے ہیں اس کی selection کیسے کرنی ہے اور اس کو design کیسے کرنا ہے اور پھر number two target prediction یعنی کہ اس drug نے جس کے چیز کے ساتھ جا کے interact کرنا ہے یعنی کہ ہماری protein of interest یا جس کو ہم receptor بھی کہہ سکتے ہیں جس کو iron channel protein بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی prediction یا اس کی جو ہم نے preparation کیسے کرنی ہے number three یہ ligand جس کو ہم drug کہہ رہے ہیں اور جس protein سے یہ interact کر رہی ہے ligand target interaction کو ہم کیسے find out کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت سے tool use ہوتے ہیں ہم ہم وان وان سب کو discuss کریں گے اور number four pre clinical testing یعنی کہ ہمارے پاس جو drug بن چکی ہے کیا وہ drug بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے اگر آپ بات کریں ligand کی پہلے step کی بات کریں گے ہم تو اس میں ہمارے پاس ligand اس کو ہم drug کہتے ہیں اور وہ اس کی selection کے لیے سب سے important کیا چیز ہے database mining یعنی کہ آپ جتنا زیادہ literature پڑھو گے اتنا ہی آپ لیے best ہے یعنی کہ آپ کا جو candidate ہے drug کا وہ سب سے important جو ہے ان تمام step میں سب سے important step یہی ہے تو پھر جب آپ نے کوئی بھی وہ کوئی phytochemical ہو سکتا ہے کوئی molecule ہو سکتا ہے کوئی chemical ہو سکتا ہے کوئی compound ہو سکتا ہے تو جب آپ نے وہ ligand select کر لیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی structure similarities یعنی کہ وہ کتنا example کرتے ہیں باقی جو ہے جتنے بھی available data bases ہمارے پاس ہیں ان میں جو structure یا drugs available ہیں تاکہ اس کا rank جاننے کے لیے ہم اس کو جو ہے structure similarities اس کی چیک کرتے ہیں اور جب ہم اپنے ligand کو finalize کر چکی ہوتے ہیں تو پھر ہم آگے move کرتے ہیں target کی طرف یعنی کہ جو ہماری protein ہوگی تو وہ protein جو ہے اس کو بہت سے انسلیکوٹ ٹول کے زیر اس کی ہم characterization کرتے ہیں اور جب اس کو ہم characterization finally کر چکی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے pathway analysis protein جو ہے ہماری body کس کس جو ہے وہ pathway میں use ہو رہی ہے اور پھر آپ اس کے last page اس کے structure modeling کرتے ہیں اس کی detail میں in depth میں جو ہم آگے آپ کو بتاؤں گا number 3 جب ہمارے پاس یہ ligand بھی آ چکا ہے یہ target بھی آ چکا ہے ان کی جو interaction ہے اس کو ہم کیسے find out کریں گے اس کو ہم کیسے visualize کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتی docking studies ہیں virtual screening ہے md simulation studies ہیں اور qsr جو ہے or analysis available ہیں تو ان کی ذریعے ہم اپنی interaction کو finalize کرتے ہیں کہ ہماری drug اور جو ہمارا target ہے اس کو protein کہہ رہے ہیں دونے آپس میں interact کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب یہ بھی ہو جائے تو last step پہ ہم دیکھتے ہیں pre clinical testing جس کو ہم insilico pre clinical testing بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم admit analysis کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک rule ہے جس کو ہم کہتے ہیں lip and sky rule وہ ہمیں بتاتا ہے pharmacology جو ہمارے پاس ہے اس کی base پہ جو ہے کیا drug کا candidate ہے یا نہیں ہے اور پھر last پہ ہم کیا کرتے ہیں drug کی lacnese check کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی toxic analysis کرتے ہیں تاکہ یہ drug کو side effect تو نہیں دے رہی اب ہم one by one جو ہے ان تمام steps کو discuss کرتے ہیں تمام tools کو discuss کرتے ہیں تاکہ آپ easily جو ہے اپنے کسی بھی project کے لیے کوئی بھی drug design کر سکیں number one پہلا method میں نے بھی آپ بتایا ہے کہ ہم نے drug کی selection کرنی ہے اس کی designing کرنی ہے تو ہمارے پاس اس میں بہت سے tools available ہیں online tool ہیں اس میں ہمارے پاس جیسے سب سے famous tool ہمارے پاس one click scaffold hope پھر اس کے بات ELE A3D ہمارے پاس بریڈ ہے پھر لوڈی ہے کے نام سے tool available ہے جو ہمارے پاس جو different ligands ان کو different database find out کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو ہمارے پاس swiss bio iso stair vampire scpdb frag in databases بھی ہم cb ligands کو یہاں سے extract کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ جو further database drug bank available very famous pub cam ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس cam spider کے نام سے database available ہے یہاں سے بھی chemical compound کوئی phytocemical سے extract کر سکتے ہیں اور last جو بھی لائیگر جہاں سے ہم نے select کیا ہوگا ہم اس کی similarity سرچ کریں گے جس کے لیے swiss similarity کو use کرتے ہیں تاکہ جو drug candidate کیا رہے ہیں اس کی selection میں آپ کی help کر گی number two کی بات تا target prediction میں ہمارے پاس online tool available ہے offline tool available ہے کوئی بھی protein جو ہم ایسا target لے رہے ہیں اس کو online چیک کریں گے تو swiss target predictions ہے target hunter کے نام سے tool available ہے offline کی بارگر تو ہمارے پاس mall score ہے پیس سچ کے نام سے tool available ہے جس سے ہم کسی بھی جو ہے پروٹین target کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں جب ہم نے target سلیکٹ کر لیا تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ target جس کو ہم نے پروٹین کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس جو drug کے ساتھ کرے گا تو اس کا کسی ساتھ کتنی کمپیٹی بیلٹی ہے دوسرے تمام جو already available جو ہمارے پروٹین ہیں ان کی اور last میں ہم چیک کرتے target banding site analysis کی یعنی ہمارے پاس target active site کون کون ریس آویلی ہمارے drug پر لگ پر لگ رہی ہے پر پر drug کے نام 3D ligand site کے نام سے tool available ہے ان کو use کر ہم easily find out کر سکتے ہیں کہ ہماری protein کے کس side کے اوپر آگے ہمارا ligand attach ہوگا تو جب ہم بات کریں اس کے attachment کی تو کیوں نہ move کریں next step کی طرف جہاں ہمارے پاس ligand target interaction ہوگا اب دونوں کی interaction ہوگا یعنی ligand اور protein جو ہمارا target اس کے آپس میں interaction ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے find out کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارے آئی mode ہے swiss pram ہے off line tool very famous gram x charm ہے تو ان tool کے ذریعے آپ اگر docking کے ذریعے ان کی interaction تو دیکھ لی اب simulation ہمیں یہ بتائے گا ان کے درمیان docking کی energies ہیں وہ کتنی level تک کتنا minimize کر کے ان energies کو دیکھ سکتے ہیں ان interaction کتنی strong ہے اس کو simulate کر سکتے ہیں protein dynamics کی base پہ ہمارے پاس third option پہ QSR analysis available quantitative structure activity relationship جو ہوتی ہے ان دونوں کی چیک کر تے off line tool CQSR open 3D QSR online tool کی بارے cam DB نام سے available ہے یعنی کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ quantitative level بھی ہمارے structure کتنی دوسرے کے ساتھ compatible ہیں یعنی active size interact کار رہی ہے ہمارے ligand یہ نہیں کار رہا جو last but not the least جو 4 step ہے pre clinical testing جس میں ہم سب important analysis کون سے کرتے ہیں admit analysis admit stand for absorption distribution metabolism excretion and toxicity analysis یہ ہم tool use swix ADME اور آپ کو یہ چیز interesting بتا دوں کہ 60% drugs جو ہیں وہ failure ہو جاتے clinical phase پہ بھی آ رہی یعنی vitro study پہ آ کے feel ہو جاتی ہیں اگر وہ admit کو follow نہیں کرتی اس اس کے لابہ ایک اور important analysis ہے جو کہ pharmacology میں بہت important Lipan Sky rule of 5 جس میں کہ no more than 5 hydrogen bond donors no more than 10 hydrogen bond accepted हो آپ کے drug کے molecule mass should be less than 500 dalton and octanol water partition coefficient does not exceed 5 Lipan Sky rule یہ follow ہوتا کسی drug کو finalize کرنے کے لیے اور third one the most important one drug toxicity جس کے لیے toxi m use हो toxity is لیے کیا جاتا ہے کیا drug side effects are or not so we can check that side effects are or not are now I ameed that you have phytochemical or compound or receptor or protein or introduction to base you can design and project or و thank you very much